قدیم پتھر کے زمانے کے لوگوں نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے انسان کو جنگل کی سب سے زیادہ طاقتور مخلوق بنا دیا جی ہاں انسان نے جب آگ دریافت کی تو انسان کی سب سے اہم دریافت ثابت ہوئی لیکن پہلے پہل تو انسان خود آگ کو دے کر شدید خوفزدہ تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انسان نے آگ کو پہلی بار دیکھا تو اپنے حواس کھو بیٹھا اور اپنے ساتھیوں سمیت آگ کو پتھروں کے وار سے بجھانے کی کوشش میں لگ گیا اس کے علاوہ اس آگ کو خاتم کرنے کے لیے لکڑیوں کے برچوں سے وار کر کے بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ بجھنے کے بجائے انہی لکڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے گئی انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ کوئی مخلوق ہے یا کوئی پور سرار چیز جسے ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن جو ہی بارش ہوئی تو یہ آگ بوجھ گئی اس واقعے سے انسان کے شعور میں بے پناہ اضافہ ہوا انسان نے یہ سیکھا کہ اگر اس آگ کو حاصل کر لے تو وہ دوسرے جانوروں کو ڈرا سکتا ہے اور اپنی حفاظت کر سکتا ہے لیکن یہ آگ آئی کہاں سے اس کا ممکنہ جواب یہی ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر موجود گیس کی وجہ سے گھاس اور پتوں کو آگ لگ گئی یا آتفشان پہاڑ کی وجہ سے آگ پھیلی ہوگی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے اس آگ کی اہمیت کو بھی سمجھا رات کے اندیرے میں جب انسان تاریکی کے خوف سے ڈرتا رہتا تو یہ آگ انسان کو اجالوں میں لے آئی سردیوں کے اندر انسان نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس آگ سے انسان خود کو گرم رکھ سکتا ہے اور سردی کی شیدت سے بچ سکتا ہے جب آگ جلتی تو انسان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی کہ اس آگ کو دیر تک جلائے رکھے لیکن جب انسان پتھر کے اوزار بنانے کے لیے دو پتھروں کو آپس میں ٹکراتا تو اس عمل سے کچھ چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں انسان نے غور کیا تو یہ آگ کی طرح کی کوئی چیز تھی انسان اس عمل کو دوراتا گیا اور یوں انسان نے پتھروں کے ٹکرانے سے آگ جلانا سیکھ لیا اب یہ انسان کے بس میں تھا کہ جب چاہے آگ کو حاصل کر سکتا ہے دور قدیم میں پتھر کو رگڑ کر آگ جلائی جاتی تھی جس کے بعد کھانے پینے اور روشنی کا انتظام کیا جاتا کوئی بھی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی جس کے ذریعے بعد ثانی آگ جلائی جاسکے پھر آخر کار ایک برطانوی عدویات ساد سے اتفاقاً ماچس ایجاد ہو گئے یہ واقعہ سان اٹھارہ سو چھبیس عیسوی کا ہے عدویات ساد جانوا کر کچھ کیمیائی مادوں کو ایک برطان میں ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے اس نے دیکھا کہ تیلی کے سیرے پر ایک سوکا ہوا گولہ سا بن گیا ہے انہوں نے غیر ارادی طور پر تیلی کے سیرے کو رگڑ کر سوکا ہوا مادہ اتارنے کی کوشش کی تو ایک دم آگ جل اٹھی اس طرح بالکل اتفاقاً ماچس ایجاد ہو گئی جانوا کر نے پہلی ماچس اپنے علاقے میں کتابوں کی ایک دکان میں بیچ انہوں نے اس ماچس کا نام فرکشن لائٹس رکھا تھا اس ماچس کی تیلیاں تین انچ لمبی تھی ڈبیا کی ایک طرف ریگ ما لگا ہوا تھا جس پر تیلیوں کو رگڑ کر جلایا جاتا تھا جان والکر کو اپنی اس ایجاد کے بارے میں دنیا کو بتانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کے بعد ایک اور شخص سیمیول جونز نے ماچس کی نقل بنائی انہوں نے اپنی ماچس کا نام لوسیفر رکھا تھا ان کی ماچس کی تیلیاں چھوٹی تھی ان کی ڈبیا بھی چھوٹی تھی جسے احساس رکھنا آسان تھا تاریخ میں ماچس جیسی کسی چیز کا تذکرہ چین میں لکھی گئے ایک کتاب میں ملتا ہے اس کتاب کا عنوان غیر دنیاوی اور انہوں کی چیزوں کا تذکرہ تھا اسے تاؤگوں نے لکھا تھا یہ کتاب اندازاً نو سو پچاس عیسوی میں لکھی گئے تھی آگ جلانے کے لیے سلفر استعمال کیا جاتا تھا لیکن ان تیلیوں کو رگڑ کر آگ نہیں جلائی جا سکتی تھی فرانسیسی کیمیادان چینسل نے اٹھارہ سو پانچ میں پہلی ایسی ماچس ایجاد کی جس کی تیلیوں کے سیرے پر چینی اور پوٹاشیم کلوریٹ استعمال کیا جاتا تھا اس سیرے کو سلفیورک تیزاب میں ڈبو کر جلائی جاتا تھا چینسل کی بنائی ہوئی ماچس کی تیلیاں جلانا خطرناک تھا آج کل سرخ فاسفورس سے ماچس کی تیلیاں بنائی جاتی ہیں سرخ فاسفورس زہریلی نہیں ہوتی اسے جوہان ایڈ والڈ نے دریافت کیا تھا امریکہ میں سیفٹی ماچس فروخت کرنے والی پہلی کمپنی تھی اس کے بعد اب یہ طریقہ کار پوری دنیا میں عام ہو گیا